اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ مشہور خاتون ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریاں سے نکالا اور آپ کی پرورش فرمائی یہ وہ خاتون ہے جو بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی اور یہ وہی خاتون ہے جو اس فرعون کی بیوی بھی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا اور آپ کا نصب نامہ روح المعانی میں سورہ القصص کی تفسیر کے تحت اور اسی طرح نور العرفان میں سورہ القصص کی تفسیر کے تحت یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ آسیہ ہیں مزاحم کی بیٹی ہیں جو عبید کا بیٹا ہے جو ریان کا بیٹا ہے اور جو ولید کا بیٹا ہے یعنی بادشاہ مصر ریان بن ولید کی آپ اولاد میں سے ہیں یعنی کہ اس کے ڈسینڈنس میں سے ہیں آپ بیٹی تو مزاحم کی ہیں تو آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اس کی بعض تفصیلات المناقب المزیدیہ کی پیج نمبر 38 پر بھی موجود ہیں حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ مصر کے انتہائی ظالم جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے باعث آپ کے پاس بہت مال تھا بہت دولت تھی لیکن آپ میں غرور و تکبر نہیں تھا بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے بھرا ہوا رہتا تھا آپ ان پر شبقت فرماتی ہیں ان پر مہربانی فرماتی ہیں اور آپ دل کھول کر خیرات کرتی ہیں اور اسی وجہ سے حضرت آسیہ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماہ یا مسکینوں کی پنہگاہ کا لقب دیا گیا ان تفصیلات کو امام بغوی نے تفسیر سورة القصص میں آیہ نمبر نائن کے تحت جمع کیا ہے اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں حدیث فور تھاؤزن ون ہنڈرڈن ففٹی کے تحت جمع کیا ہے فیرون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اس لیے حضرت آسیہ اس سے بیزار تھیں فیرون سے ان کا نکاح ان کی رضا سے بھی نہیں ہوا تھا نہ وہ فیرون کی طرف کوئی رغبت رکھتی تھی فیرون نہ آپ کو پسند تھا نہ آپ کے والد کو پسند تھا لیکن فیرون جو ہے وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور جب بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کے زور بھی چلتے ہیں اس نے جبرن یہ نکاح کر لیا لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور جو بعض روایات میں فیرون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے تو ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی ہو اسی طرح نور العرفان کے پیچ نمبر چونٹی سورہ القصص آیہ نمبر نو کے تحت بیانہ کیا جاتا ہے اچھا اسی طرح حضرت آسیہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا جیسا کہ تفسیر خازن میں سورہ القصص کی تفسیر میں آتا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فیرون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا دریا سے ایک نہر فیرون کے محل کے پاس بہتی تھی کہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا فیرون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لاکر کھولا جائے جب صندوق کھولا گیا تو اسے ایک خوبصورت بچہ نکلا قبطی زبان میں پانی کو مو کہتے ہیں اور درخت کو سا کہتے ہیں تو یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا تو اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسا رکھا یہ تفصیلات امام سیوتی نے در منصور میں جمع کی ہیں صورت القصص کی تفسیر کے تحت اور اسی طرح اسے عجائب القرآن کے پیج 174 پر بھی بیان کیا گیا ہے اگین میں اس کا اختصار آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تفصیل جو ہے وہ صیرت موسیٰ علیہ السلام میں جب ہم جائیں گے قصص الانبیاء میں وہ سیریز بھی ہم نے ہاگے کنچینیو رکھنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم آگے نہیں نکل پا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں تک ہم لے کر آئے تھے اسے بہت عرصہ ہو گیا ہے بارال حضرت موسیٰ علیہ السلام بچون میں جب حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فیرون سے جو کہا اسے قرآن پاک نے بھی بیان کیا کہ قررت عین اللی و لکا لا تقتلوہو یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو اس پر بدبق فیرون نے کہا کہ اسے تم رکھ لو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں تو پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اگر آسیہ کی طرح فیرون بھی اس بات کا ذکر کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے بھی ہدایت عطا فرماتا جیسے حضرت آسیہ کو عطا فرمائی یہ روایت تفسیر کبیر میں سورة القصص آیہ نمبر نو کے تحت آتی ہے جلد نمبر آٹھ پیج نمبر فائیو ایری وان اب جادوگروں کے سہر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کے اس سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی وہاں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہہ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک کچھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں جیسا کہ سراط الجنان کی جلد نمبر دس صفحہ دو سو تیس پر موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جنتی عورتوں کی چار سردار عورتیں ہیں مریم فاطمہ خدیجہ اور آسیہ کنز العمال حدیث نمبر 34401 اور حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض وفات میں سرکال علی وقار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گرہ یعنی کہ ناغوار گزرتا ہے لیکن اللہ پاک نے اس گرہ گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے تمہیں معلوم ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کل تم کے ساتھ اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے معجم الكبیر میں اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 1100 جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا شہادت سے پہلے حضرت آسیہ نے بارگاہِ الہی میں جو التجا کی اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرما کر اسے قرآن کی زینت بنا دیا یہ ایک بہت عزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی دعا کو قرآن کی زینت بنا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں نے دعا کی جو قرآن میں آتی ہے سورة التحریم میں کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے من فرعون وعملی اس سے بھی اور اس کے کاموں سے بھی اور وَنَجِّنِي مِنَ قَوْمِ وَالِمِينَ اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے تو آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے اسے مت مان چنانتے جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا جس سے آپ کی عظم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی آپ کی روح پہلے ہی نکل چکی اللہ اکبر اس تفصیل کو امام تبری نے تفصیل تبری میں سورة تحریم کے تحت بیان کیا ہے اور اسی طرح معجم البلدان میں آتا ہے جلد چار صفحہ ٹو سیونڈی سیونڈ پر کہ آپ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے اور اسی طرح بعض تفصیل کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسی علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فیرون کی بیوی آسیہ پر ایمان نے آئی اور فیرون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور چار میخوں کے ساتھ آپ کے ہاتھ پاؤں بندوا دیئے سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اللہ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرمایا اور اس کی خوشی میں ان پر فیرون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی پھر ارس کی کہ مجھے فیرون اس کے کفر و شرک اور ظلم سے نجات دے اور مجھے فیرون کے دین والے ظالم لوگوں سے اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی عذاب نہیں ہوا اسی طرح مسلمانوں کو ان کے رشتداروں کا کفر نقصان نہیں پہنچائے گا اور ان کے رشتداروں کی کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو عذاب نہ ہوگا جیسا کہ تفسیر خازن میں سورة تحریم آیہ نمبر گیارہ کی تفسیر کے تحت آتا ہے اور سی طرح تفسیر جلال آین میں سورة تحریم کی آیہ نمبر گیارہ کے تحت آتا ہے اب یہاں سے کچھ باتیں بھی علماء نے ذکر کی ہیں اس پر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ کہ اس آیہ مبارکہ سے تین باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فیرون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے تو علماء لکھتے ہیں کہ ایک بات جنت میں وہ گھر زیادہ درجہ والا ہے جس میں بندے کو اللہ کا قرب مشکلات اور مسائب میں اس سے خلاصی کا سوال کرنا یہ نیک بندوں کی صیرت ہے اللہ عز و جل سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین یا رب العالمین اللہ پاک کی رحمت ہو اما آسیہ رحمت اللہ علیہ پر اور ان کے صدق اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دے آمین اللہ صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم